نمسکار دوستو ڈیفینس ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آرمینیا اجر ویجان ید کے دوران ترکی کو یہ برہم ہو گیا تھا کہ آپ تو وہ مسلم دیسوں کا مسیحہ بن سکتا ہے لیکن اسرائیل اور فلسطین ید کے دوران ترکی کا یہ برہم پوری طرح ٹوٹ گیا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ نے ترکی کی ایک مینہ چلے وہیں ترکی چاہ کر بھی فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر پایا تھا اور دوستو خبر تو اس ٹائم یہ بھی تھی کہ اسرائیل کو سبق سے کھانے کے لیے ترکی نے اپنے لڑاکو بیمانوں کا پورا بیڑا بھیجا تھا لیکن ترکی کو یہ بیڑا پوری طرح سے آدھے رستے سے ہی باپس بلانا پڑا تھا کیونکہ اسرائیل وہاں پر تینات تھا اور اس نے اپنے لڑاکو بیمانوں کو اس کو روکنے کے لیے بھیج چکا تھا ایسے میں ترکی نے آنن فانن میں اپنے سارے لڑاکو بیمانوں کو بیچ رستے سے ہی باپس بلالیا تھا اور ایسے میں دوستو اسرائیلی لڑاکو بیمانوں کے بیجوڑ تیناتی کے سامنے ترکی کے لڑاکو بیمانوں کو باپس لوٹنا پڑا تھا وہیں ترکی کو اچھے سے بتائے کہ اسرائیل کا جو مسائل دیفنس سسٹم روس کے اسکندر بیلسٹک مسائلوں کو مار گرا سکتا ہے تو اس کے سامنے ترکی کے لڑاکو بیمانوں کی آخر کیسے چلے گی جیسا کہ ازرائیل کے براک ایٹ مسائل دیفنس سسٹم سے فائر کیا گئے اسکندر بیلسٹک مسائلوں کو مار کر گرایا تھا یعنی کہ اسرائیل کا جو مسائل دیفنس سسٹم روس کی مسائلوں کو مار کر گرا سکتا ہے تو پھر اسرائیل کے ایسے مسائل دیفنس سسٹم کے سامنے ترکی کی براک کیسے چل سکتی ہے ایسے میں اب ترکی نے اسرائیل کے مسائل ڈیفنس سسٹم کو چکمات دینے کے لیے فارت کے ردرم آدھارت انٹی ریڈیشن مسائل ڈیفنس سسٹم کا خود کا انٹی ریڈیشن مسائل ڈیفنس سسٹم بنانے کی تیاری کی ہے دراصل موسکو ڈیفنس کی طرف سے یہ ریپورٹ نکل کر آئی ہے کہ ترکی اپنی پانچوی پیڑی کے ٹی ایف ایکس لڑاکو بیمانوں کے لیے انٹی ریڈیشن مسائل بنا رہا ہے لیکن ترکی اب اپنے پرانے ایف سکسٹین لڑاکو بیمانوں کو موڈیفائی کر کے تھوڑا ایڈوانس بنانا چاہتا ہے اور اسی کے آدھار پر ترکی بھارت کے ردرم انٹی ریڈیشن مسائل جیسا ایک نیا انٹی ریڈیشن مسائل بنانے کی کوسس کر رہا ہے تاکہ ترکی کے پرانے ہوتے لڑاکو بیمان ایف سکسٹین لڑاکو بیمانوں کو اسرائیل یا پھر کسی اندیس کے مسائل ڈیفنس سسٹم سے تھوڑا بچائے جا سکیں جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ ترکی ابھی اپنے پرانے لڑاکو بیمانوں سے کافی زیادہ پریشان ہے ایسے میں ترکی جگار کر کے اپنے پرانے لڑاکو بیمانوں کو اسرائیل کے سامنے ٹک سکے اس یوگ بنانا چاہتا ہے لیکن یہ اسرائیل کی ٹیکنولوجی ہے جو کہ ایسے پرانے ترکی کے لڑاکو بیمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتی ایسے میں دوستو آپ کا کیا بھی ہوئے کیا ترکی کوئی ایسی پاورفول ٹیکنولوجی بنائے پائے گا جو کہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کا سامنا کر پائے تو ایسے میں دوستو آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بلتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن